اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ملکتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج ہی ویڈیو کے اندر میں بہت زیادہ انٹرسنگ والی بات کرنے جا رہا ہوں پینچ بیٹس کے اوپر اگر آپ لوگ پینچ بیٹس سے بریڈنگ لینا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ جو ہے ان کی کیلشن بغیرہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی بہت جو ہے وہ ہو سکتی ہے امپارٹنٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بات میں جو ہے آپ لوگوں کو معلوم منا چلا اور آپ لوگ کہیں کہ جو ہے آپ کیسی بناتے ہیں اس لیے آپ لوگ پوری دیکھا کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے رائے وغیرہ دیا کریں آج اگر آپ لوگ دیکھتا ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بیٹس کے اندر ہے کیا بات ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ لوگ کلدی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھنا کریں کیونکہ میں آج آپ کو کیلشم سے لے کر مطبق وہ وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو اپنے آپ جو ہیں وہ پنچ برڈ کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پنچ برڈ نہ صرف بچھی بریٹ کریں گے بلکہ ان کی شہد بھی اچھی رہ گی اور آپ کے پاس جو بارہ منت بریڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کی حوالے سے آج ویڈیو ہے اور شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں پہل آئیکن کو جو آپ لوگ پرس کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں کیونکہ میرے چینل کے اوپر ویڈیو آتی ہے جیسے کپٹیل ہوگی آپ میں بجری ہوگا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا فیشر برٹس بغیرہ ان کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا میری ویڈیو کیسے لگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی کمنٹ سے بھی انتظار باقی اگر آپ لوگوں کی بھی کسی اور برٹس کے اوپر ویڈیو چاہیے چاہے وہ آپ کے جو بھی برٹس ہو اگر چاہیے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کے لئے انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا اگر آپ لوگوں کا کوئی برٹ سیٹ اپ بغیرہ ہے اگر آپ اس کا ویڈیٹ کروانا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ بول سکتے ہیں تو چلے دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں پھینچ بھارہ سخت makes ہمارے برڈز کے لئے تو آپ لوگوں کو لازم طور پر اپنے برڈز کا کیلشم جو ہے وہ پورا کروانا ہے کیلشم کس طریقے سے پورا کروانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جو پینچ برڈز ہے ان کا کیلشم ایسا پورا نہیں ہوتا جس طریقے سے نارمالی برڈز کا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو کیلشم بلاغ دیتے ہیں تو ان کا جو ہے کیلشم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے یا پھر اگر آپ لوگ جو ہے ان کو سمندری جھاگ دیتے ہیں بسی سمندری جھاگ جو ہے پینچوں بھی دیا جاتا ہے اسے بھی جو ہے ان کے کیلشم جو ہے وہ پورا کروایا جا سکتا ہے لیکن جو ہے پینچ بٹس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیلشم کی جو ان کو دینی چاہیے جس سے ان کی کیلشم کی جو ہے وہ کمی پوری ہو جائے تو میں نے آنچہ اس لیے آپ لوگوں کیلئی ویڈیو بنائیے تاکہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتا سکوں گائٹ کر سکوں پینچ کے حوالے سے ان کی نیچر کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ پویٹ کے حوالے سے تو خیر آپ لوگوں نے جان ہی ریا ہوگا کہ پینچ بٹس کے جو ہے وہ کیلشم ضروری بریڈنگ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے بٹس بریڈنگ نہیں کر پا رہے تو آپ لوگوں کا کیلشم ضرور پورا کروایا وہ بھی کیلشم میں آپ کو بتاتا ہوں تو نمبر اون پہ ہمارے پاس ایک شیل آتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ایک شیل جو ہے وہ صبح اگر آپ کے گھر میں انڈے بغیرہ بنتے ہوں گے نورمالی تو اس میں جو ایک کا شیل نکلتا ہے وہ شیل آپ لوگ جو ہے وہ بٹس کے کیج کے اندر ڈال سکتے ہیں یعنی پینچ بٹس کے جو ہے وہ کیج کے اندر ڈال سکتے ہیں کیونکہ پینچ جو ہے اس کو بہت پیدب شوق سے کھاتی ہے میری والی تو خاص طور پر کھاتی ہے تو یہ بھی ایک کیلشم ہوتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اپنے جو ہے وہ پینچ بٹس کو آپ لوگ واش کر کے اچھے طریقے سے جو ہے سکھا کر بھی دی سکتے ہیں گلہ بھی دی سکتے ہیں ایک بار لازمہ طور پر سنلیں کہ آپ جو ہے اس کو چورا کر کے اپنے بٹس کو نہیں definite دیں گے یعنی پر دکھایا ہے اس کے بعد آتا ہے میرے پار ہمارے پاندری جھاگ یعنی طلب سے پہلے ایکشل ہے اس کے بعد جو ہے آتا ہے حمد جھاگ یہ بھی جو ہے آپ کو مارکیٹ میںمی بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے آپ اس کو کھری سکتے ہیں اپنے بٹس کے کیج میں لازمی طور پر رکھیں نہ صرف پرنچ کے لیے بلکہ یہ تمام بٹس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کی کیلشم کو پورا کر دیتا ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ دوسری تیسری کوئی چیز لے کر آئے لیکن پرنچ بٹس کے یہ مشکل ہوتی ہے کہ ان کیلشم کی کمی کو آوازانی طور پر پورا نہیں کریں مطلب کیا جا سکتا ہے جو 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 چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں جو بھی آپ کو مل جائے مارکیٹ سے دو تین آپ وہ جو ہے یوز کروا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ یوز کروائیں گے تب ہی تو آپ کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا اگر آپ لوگ جس منچ لاکر ان کو بس ایسی سیٹ اپ بنا دیتے ہیں یا پھر ایسے ہی آپ لوگ جو ہے وہ گھر پہ رکھ لیتے ہیں تو ایسی جو ہے وہ نہیں چلے گا میں بھی منچ لے کر آیا ہوں تو میں بھی جو ہے یہ سمام چیزیں چند چیزیں جو میری پانچ میں ہوتی ہے اگر وہ کلشم کھلائیں گے تو یقین کریں آپ کی فینچ ہندیٹ پرسن اچھی بریٹ کریں گے میں بھی ہو کہ آپ کی جو ہے چار سے جو ہے وہ چھے ہندے بھی دے سکتی ہے میں بھی ہو اگر آپ کلشم کھلائیں گے ان کی کلشم کی کمی کو پورا کریں گے تو فینچ برٹس یقین کریں کہ اگر کلشم کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے پاس بہت اچھے طریقے سے بریڈنگ کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ کی پینچ بھی جو ہے وہ بلیڈنگ کر سکتی ہے تو لازم طور پر آپ لوگ جو ہے ایک شیل آپ نے جو ہے وہ رکھا کریں اپنے بٹس کی کیج میں پھر نمبر دو پہ اب نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سمندری جھاگ لازم طور پر رکھا کریں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سن فلاور اور کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی سن فلاور جو ہے وہ سردیوں کے آئی سیڈ ہوتے ہیں آپ نے کیوں اس کے اندر ایٹ کرے ہیں ہم گرمیوں میں دیں گے تو ہمارے بٹس بیمار ہو سکتے ہیں تو دوستو ایسی بات نہیں ہے آپ جو ہے وہ سن فلاور اپنے بٹس کو دے سکتے ہیں پینچ بٹس سن فلاور بہت شوق سے کھاتی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو اس کرنے پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ سن فلاور دیں گے جو کہ پینچ کھاتے ہیں بلکہ پینچ کے اپنے سن فلاور مارکیٹ پر اس لیے آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ چھوٹی قسم کی ہوتے ہیں آپ جا کے مارکیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں مارکیٹ میں اگر آپ کے آت پاس کوئی بھی شوق ہو وہاں جاتے ہیں آپ تو جو ہے وہ چھوٹے والے جو ہے یہ سیڈ لینے اس سے بھی ہمارے بٹس کی زیادہ اچھی رہتی ہے ان کے جو پر وغیرہ ہوتا ہے اس پر چمک بھی آ سکتی ہے لیکن یہ کہ زیادہ مقدار نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ صرف سن ہی فلاور دے رہے ہیں اپنے بٹس کو تو پھر وہ نقصان دے سکتا ہے تو دانک اندر ہونا چاہیے کم سے کم چار پانچ تو ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس دو بٹسیں تین بٹسیں تو اگر آپ کے پاس کالونی ہے تو پھر اس سے آپ سے آپ جو ہے آدھا کلو دانک اندر مکس ہونا چاہیے تاکہ آپ بٹس کو دے سکیں اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سکرین پر آرہا ہے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بٹس کی شہت کے لئے بہت اچھے ہوتا ہے پینچ بٹس خاص طور پر اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں تک کہ مرگیاں وغیرہ بھی اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں تو یہ صرف پینچ donuts کے لئے اچھا ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ لاکہ اپنے پینچ بٹس کو لے سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے ان کی شہت کے لئے بھی ہوتا ہے اور اس سے جو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیڈ بھی کرواتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کیلشمز اور دوسری جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں بسیکلی یہ بھی آپ کے مارکیٹ میں ایزلی جو ہے وہ مل جاتا ہے اگر آپ جو لالو کھیت برس مارکیٹ کی طرف رہتے ہیں یعنی کراچی میں رہتے ہیں خاص طور پر تو لالو کھیت پر آپ کو یہ ایزلی مل جائے گا اگر آپ کو لالو کھیت پر نہ ملے پھر آپ کو یہ صدر ودر کے سائٹ پر مل جائے گا جانکہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر جو مارکیٹ ہے ہماری برس مارکیٹ ہے بسیکلی وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ ایزلی مل جائے گا اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو پھر نادمہ باد پر ایک ہماری اپنی شاپ ہے مطلب ہماری نہیں مطلب برس کی ایک شاپ ہے وہاں سے جو ہے آپ کو ایزلی مل جائے گا اگر آپ وہاں سے لینے چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے لینے یہ بہت اچھی مطلب فیٹ ہوتی ہے غزہ ہوتی ہے جس سے ہماری فنچ برڈز بریڈنگ پہ جو ہے وہ بہت جلدی آ سکتی ہے کیونکہ یہ ان کا ایک طریقے سے نیچرلی جو ہے وہ پھوٹ ہوتا ہے اگر یہ لوگ آزاد ہوتی یا جنگل وغیرہ میں ہوتی تو یہ لوگ وہاں پہ کیڑے مکوڑے اور دوسری جو ہے وہ چیزیں کھا کے اپنے صحت کو برقرار رکھتی ہیں لیکن ہم لوگ جب ان کو کیج وغیرہ میں بند کر دیتے ہیں یا کالونی میں ان کو کیایت کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ہر قسم کی کیلشم کی ہر قسم کی غزہ کی جو ہے وہ ہمیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے وہ بھی ٹائم پر اگر نہیں کریں گے تو آپ یہ برڈز کمدور ہو سکتے ہیں بریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں مدب بریڈنگ نہیں کریں گے اور جب بریڈنگ نہیں کریں گے تو زیادہ سی بات ہے آپ لوگ بھی دی موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پینچ وغیرہ یا پھر کوکٹیل وغیرہ یا دوسرے جو برڈز ہیں وہ بریڈنگ نہیں کرتے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے برڈز کی جو ہے وہ کیلشم پہ آپ لوگوں نے خاص طور پر دھیان دینا ہے جو بھی آپ کے پاس برڈز ہو اس کی کیلشم پہ جو ہے وہ فرس آپ نے جو ہے وہ دھیان دینا ہے اس کے لئے وہ بہت ہی اچھا کیلشم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس سی پیا یہ سی پیا جو ہے وہ خشف سی پیا ہوتی ہے یہ آپ کو مارکیٹ پہ مل سکتی ہے برڈز مارکیٹس سے آپ لوگ لے لیں یہ تو برڈز مارکیٹ کے نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ برڈز مارکیٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پاوڈر بھی مل سکتا ہے اس کا وہاں آپ کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مل سکتی ہے اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں وہ پارڈر جو ہے آپ اپنے بڑس کے دانے بھی بکس کر سکتے ہیں خاص طور پر پنچ جیسے بڑس کے لیے جب بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یعنی کی کیلشم وغیرہ کو پورا کر سکتی ہے آپ جو ہے اس کے دانے وغیرہ میں ایٹ کر سکتے ہیں دانے میں دے سکتے ہیں جب بھی آپ کا دنچائے تھوڑا سا پارڈر پنچ کر کے آپ دینے آپ کی جو ہے وہ پنچ بڑس اس کو کھائیں گے یا اگر وہ ان کے پیٹ پہ جائے گا تو ان کی صحیت بہت اچھی رہے گی ان کی کیلشم کی جو کمی ہے بیسیکلی وہ پوری ہو جائے گی جب کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس پنچ بڑس جو ہے وہ بہت اچھی اور بہت شاندار جو ہے وہ بریڈنگ کرے گی تو جس طریقے سے آپ کو اس کن پر نظر آ رہا ہے بالکل ایسی طریقے سے آپ کے پاس بھی جو ہے وہ پنچ بڑس بریڈنگ کر سکتی ہے لازمی طور پر آپ لوگ جو ہے یہ طریقے سے میں نے آپ کو انڈے کے شیل کے بارے میں بتایا وہ آپ دے سکتا ہے یہاں پھر آپ لوگ جو ہے تو بھی لہوری نمک ہوتا ہے سمندری جھاگ ہوتا ہے یہ علاقے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ تو دارمالی ہم نے تمام بڑس کے لئے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی بڑس کے لئے ایسی لی یوز کر سکتے ہیں یا تک کہ پھنچ بڑس کے لئے بھی آپ لوگ یہ والے جو کیلشم ہے جو تین میں نے بھی آپ کو بتایا ہے یہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں آچھا جو ایک شیل ہوتا ہے وہ صرف ہماری پھنچ بڑس کے لئے ہی مطلب بہترین نہیں ہوتا باقی تمام بڑس کے لئے ہوتا وہ اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے اس کو پارڈر بنا کر اپنے اور بڑس کو دے سکتے ہیں لیکن پھنچ بڑ جو ہے وہ بغیر پارڈر کے بھی اس کو کھاتی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کھاتی ہے کیسے کھاتی ہے میں آپ کو کھاتے ہوئے دکھاؤں گا کیونکہ میری پھنچ جو ہے جب میں صبح اس کو ڈالتا ہوں تو وہ اس کو بہت شوق سے کھاتی ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری پھنچ بڑس کے لئے بہت زیادہ بہترین جو ہے وہ ایک کیلشم ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیسکر یہ کیکڑوں کا جو ہے وہ شیل ہوتا ہے اور جو کہ بزار میں ایزلی آپ کو مل سکتا ہے یہ بھی آپ کھنچ بڑس کے لئے بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کھنچ بڑس کی بہت بڑی کالونی ہے تو آپ جو ہے اس کا پارڈر لا کے اپنے کھنچ بڑس کو دے سکتے ہیں وہ بھی ان کے کھانے کے اندر ایٹ کر کے تو یہ جو ہے آپ کو ایزلی مارکیٹ میں بھی مل سکتا ہے لالو خیت بڑس مارکیٹ میں تو آپ کو مل ہی سکتا ہے مل سکتا ہے لالو خیت پہ تو وہاں جو ہے وہ ریڈیو میں لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے جو ہے آپ لوگ خرید سکتے ہیں اس کا پارڈر خرید سکتے ہیں نہیں تو پھر اس کے شیل آپ گھر میں لا کے خود پارڈر بنا سکتے ہیں تاکہ آپ ہنڈیٹ پرسن کنفرم ہو جائے کہ آپ نے اسی کا پارڈر بنایا ہے کیونکہ بہت زفعی ہوتا ہے کہ جو بھی ریڈی والے ہوتا ہیں بے بھی ہو کے وہ آپ کو جو ہے وہ کلشم کے بجائے آپ کو پلاسٹر جو کو دے رہے ہو تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب شیل ہی خریدیں تاکہ اس کو خود پارڈر گھر میں آکے بنائیں تو وہ بہترین ہوگا تاکہ آپ کی برس کو نیچرل ہی طور پر جو ہے وہ کیلشم ملے اس کے بعد سب سے پیوریٹ جو میرے کو لگتا ہے پینچ برس کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جھنگے یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ پینچ برس کو دے سکتے ہیں اس کا پارڈر بھی مل سکتا ہے یا پھر آپ کو ایسے خرید کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں پینچ برس ایسے ہی جو ہے اس کو کھاا سکتے ہیں اور میرے والے تو شوق سے کھاتے ابھی میں لے کر آیا تھا بیچ میں ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی کیونکہ میرے پائے ٹائم نہیں تھا بکاوز میرے پیپر تھے تو اس وجہ سے میں نے جو ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میرے پیلش برس نے اس کو بہت شوق سے کھایا تو آپ لوگ بھی جو یہ لا کے دے سکتے ہے نہیں تو اب اس کا پارٹر بنا کے دے سکتا ہے اگر وہ نہ کھا ہے تو پارٹر بنا کے ان کے کھانے کے اندر ایڈ کر دے تاکہ ان کی جو ہے وہ کیلشم کی جو بھی کمی ہے وہ پوری ہوتے کے اگر ان کی کیلشم کی کمی آپ پوری کر لیں گے تو یقین کرے آپ کے پاس ایسی بریڈنگ آئی گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ پریشانی ہو جائیں گے کہ ان کی بریڈنگ کیسے روک ہے آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ہے جو ہے وہ ایکس ساپ پوڈ لازم طور پر اپنے برز ہوتے ہیں چاہے وہ پنچ ہو آپ کے پاس جاوہ ہو آپ کے پاس اپٹیل ہو آپ کے پاس بجری ہو جو بھی ہو آپ لازمی طور پر دیا کریں بغیر کسی اس کے کہ یہی ایک جو مطبع ایک شیل ہوتا ہے مطبع ایک جو ساپ پوڈ ہوتا ہے بیسکلی یہ اگر آپ دیں گے آپ کے تمام برز انشاءاللہ چھپریٹ کریں گے لیکن اس کے بھی ایک مطبع طریقہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ روزانہ ہی اس کو دینے شارٹ کر دیں نہیں تو آپ کے بٹسی شہرٹ خراب بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک شہرٹ زیادہ جو ہمارے بڑے 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 فارمر ہوتا ہے وہ سردیوں میں یوز کرواتے لیکن آپ لوگ گرمیوں میں بھی دے سکتے ہیں تو دینے کے طریقے یہی ہے کہ آپ لوگ جوہے وہ ویک میں تقریبہ دو بار آپ لوگ دے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ مائن مند میں جوہے وہ دو بار ہیوز کروا سکتے ہیں اس سے جوہے آپ کے بڑھ کی شہرٹ اچھے رہ سکتی ہے آپ کے بڑھ کی جب شہرٹ اچھے اپنی آئی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی تو آپ نیو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے دوسکرائب دوسکو کے ساتھ اس طرح کے بڑے میں آپ کے لئے لانتا ہے رہتا ہوں پلیس پلیس آپ لوں ضرور سبسکرائب کریں میرے سپورٹ کریں ان کے دو اس کے منطور ملتاW میں میرے اپنا بہت سا دھیان نکیے گا اس کے علاوہ آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو چاہیے اللہ حافظ